نام ذوہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیات پڑھ کے میں ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ تشریح ان اللہزین آمنوا وعملوا صالحات وآخام السلات وآتو الزکاة لہم عجرہم اند ربہم ولا خوفن علیہم ولاہم یحضنون یقینا جو لوگ ایمان لائے وعملوا صالحات اور جنہوں نے عمل سالح کیے سالح عمل کیے وآخام السلات اور اقامت سلات کی وآتو الزکاة اور زکاة دی لہم عجرہم اند ربہم ان کے لئے عجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس ان کا عجر ان کے رب کے پاس موجود ہے ولا خوفن علیہم ولاہم یحضنون اور وہ نہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اس عجر کے بارے میں نہ تو انہیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ جب عجر پا لیں گے تو کسی غم میں مبتلا ہوں گے کہ یہ فلا فلا چیزیں تو رہ گئی ہیں ہم نے یہ کام کیے تھے اور اس کا عجر ہمیں ملا نہیں تو انہیں اس نوعیت کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا یہ آیت نمبر دو سو ستتر ہے اور آیت نمبر دو سو اٹھتر ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا وَذَرُوا اور چھوڑ دو مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا رِبَا میں سے جو باقی ہے تم نے جو قرض دیئے ہوئے ہیں نا لوگوں کو اس کے اوپر جو سود ہے جو لے لیا سو لے لیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ تم سے پوچھے گا اور اب جو دیل لینا ہے باقی اس کو چھوڑ دو اس کو لینے کی اجازت نہیں اگر تم سچے مومن ہو واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو ان کی سچائی کی تزدیق کی ہے اور اس پر اس کی تعلیمات کو سچا مانا ہے اور اس پر عمل کرنے کا اہد کیا ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو سود تم نے لینا ہے اس کو پھر وصول کرو اللہ کا یہ حکم آ جانے کے بعد تو سب سے پہلے جو یہاں پہ چار چیزیں اشارت فرمائی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو عمل سالح بنیادی طور پر تو یہی دو چیزیں ہیں جو مومن کی نجات کا باعث ہیں اور کامیابی کی زمانت ہیں اور جن کو کرنے کے لیے انسان کو فرد کو ساری زندگی لگا دینی چاہیے اور فرد اور اجتماعیت یہ دونوں چیزوں کو میں الگ الگ کر کے رکھتا ہوں یعنی قرآن مجید کی تشریح کے زمن میں ایک فرد ہے اور دوسرا اجتماعیت ہے تو فرد کے کرنے کے کام بھی ہیں اور اجتماعیت کے کرنے کے کام ہیں اب ہماری جو تشریح ہے یہ سارے کا سارا کام جو ہیں ذمہ داری وہ فرد پر ڈال دیتی ہے حالانکہ فرد اکیلہ جو ہے نا وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کی صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرے اور پورا کرے اور اپنے ذمیہ کام ان کو کرے اور جو نظام کے ذمہ کام ہیں اجتماعی طور پر ہونے ہیں وہ بھی اگر ہم فرد ہی پر ڈال دیں گے فرد ان کے نیچے دب جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم جب یہ تشریح اس انداز کی کرتے ہیں کہ جو اجتماعیت کے ذمہ کام ہے سماج کے ذمہ کام ہے نظام کے ذمہ کام ہے وہ بھی ہم فرد کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو وہ بچارہ ساری زندگی یعنی ان کے نیچے دبا ہوا کراہتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحظہ نون کی جو مسررت انگیز لمحات اور گھڑیاں ہیں وہ اس کی زندگی میں نہیں آ پاتی مرتے ہوئے بھی وہ پریشان ہی جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میں وہ نہیں کر سکا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ تو درست ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا اس پر اگر آپ پشمان ہیں تو ضرور ہوں لیکن اس میں پشمان نہ ہوں کہ بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی جد و جہد کی اور اس سے بڑھ کر ایک بڑا نصب و لین اپنے سامنے رکھا اور اس کے لیے تگو دوگ کرتے ہوئے گزاری پھر بھی آپ کہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوگ ہوگا پتہ نہیں میں نے زندگی کیسے گزاری پتہ نہیں اس پہ کوئی عجر ملتا ہے یا نہیں ملتا تو اس سے بڑی لاعلمی کوئی نہیں ہو سکتی اور جو یہ تشریح ہے تو اس سے اب میں کیا لفظ استعمال کروں آپ خود اس کے لیے کوئی لفظ خود بنا لیں تو میں کہوں گا کہ اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ کرنے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کریں اللہ کے وعدوں پر یقین نہ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد اس کے جو انجام بتایا ہے اس انجام پر آپ یقین نہ رکھیں تو پھر اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی یہ بہت بڑی ناکامی ہے تو یعنی یقین پیدا کرنا یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عملے سالے کیا اچھا عملے سالے کی ذرا یہاں تشریح کارتوں پر پہلے بھی کی ہوئی ہے لیکن جہاں پر لفظ داتا ہے پھر اتنا مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ عملے سالے ہمارے ہاں تو صرف عبادات کی نویت کے عامال تک یہ لفظ محدود ہے عام جو ہمارا سواج کا تصور ہے نا اسلام کا یا تشریح ہے یا ہمارا عام مذہبی رہنمات جو تشریح کرتا ہے وہ عبادات کی نویت تک اس کو محدود رکھتا ہے حالانکہ یہ عبادات کی نویت تک محدود نہیں ہے یہ ساری انسانیت کی بھلائی کے ہر کام تک وسیع ہے جو ایمان لائے اور اہل ایمان کیا ہے تم بہترین امت ہو اور ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے ساری انسانیت کی نفع رسانی کا ہر کام جو ہے وہ عمل سالے ہیں اور یہ تو ہو گئی فرد کی بات اب آگے ہے اجتماعیت کی بات اجتماعی نظام جو قائم ہوتا ہے ایسے افراد کے ہاتھوں وہ دو چیزیں کرتا ہے قرآن مجید بار بار اس کا ذکر کرتا ہے ایک اقامت صلات ایک اطاع زکاة اقامت صلات شروع ہوتی ہے مسجد سے مسجد یہ ایک اجتماعی نظام ہے مسلمانوں کا اور وہاں پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے پانچ نمازیں ہیں مسلمانوں کی حاضری ہے ایک امام کے پیچھے صف بندی ہے اور یہ صف بندی کیسی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض یہاں سے ہم مساوات سیکھتے ہیں ڈسیپلن سیکھتے ہیں کتار بنانا سیکھتے ہیں جو پہلے آیا اس نے پہلے جگہ پالی جو بعد میں آیا اس نے بعد میں جگہ پائی اور سب اوپر اللہ ہے نیچے تمام انسان بلہ بلہ ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اقامت صلات پھر آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سب مل کر امام کی قیادت میں ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے جگہ جگہ پہ سار جھکانے سے نجات مل گئی تو یہ ایک مومن یہ ایک اجتماعیت جو صرف اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے اور اس کا ہر ہر فرد ہر جگہ جھکنے سے آزاد ہو گیا ہے یہ اقامت صلات ہے جو آپ کی ساری زندگی کو متاثر کرتی ہے صرف آ کے پانچ وقت ماتھا ٹیکنا یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کو متاثر کرتی ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اثر ڈالتی ہے اور مقتصح طور پر میں ذکر کروں کہ اب ہم ایک امام کے پیچھے اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں یعنی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لمحے پہ جو حکم دیا ہم وہ بجھال آ رہے ہیں تو یہی چیز ہم عملی زندگی کے اندر جاتے ہیں ایک امام کے پیچھے صرف اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہیں امام کا فرض ہے یعنی آپ کا حکمران وزیرعظم ہے چاہے صدر ہے اس کا فرض ہے یا پارلیمنٹ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے اور عوام کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے سامنے جھک جائیں اس سے نکل بھاگنے کی کوشش نہ کریں تو یہ ایک پورے کا پورا سسٹم وجود میں آتا ہے جو سلاعت سے شروع ہوتا ہے نماز پانچ وقت کی نماز مسجد سے شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے اس کا احادتہ کرتا ہے اگلی بات ہے زکاة کی زکاة کا مطلب نشون ما دینا ہے ہم نے اس کو خیرات بنا دیا ہے کہ غریبوں کو ہر سال اپنی انکم میں سے نکال کے کچھ کچھ دے دیں بچاروں کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے نہیں یہ ایک انتہائی ابتدائی درجہ ہے اور اس کا انتہائی درجہ کیا ہے ہر غریب کو اس کے قدموں پہ کھڑا کر دینا ہر بچہ جو باسلائیت ہے اس کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچا دینا جہاں کے لیے وہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے نشون ما دینا جو نشون ما دینے کا کام کرتے ہیں یہ جب اجتماعیت کی ذمہ داری بنتی ہے سسٹم کی ذمہ داری بنتی ہے تو سسٹم کا فرض ہے کو اپنے ایک ایک شہری کی صلاحیتوں کو بھروہ کار لائے اس کے لیے نشون ما کا بندوبست کرے ان کے معاشی مسائل کو حل کرے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بڑھائے اور جو بالکل ہی محتاج ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کفالت کا انتظام کریں یہ اقامت سلاحات ہے تو جنہوں نے یہ کر لیا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور اگلی بات یہ فرمائی ہے کہ جناب جو جو یہ سود وصول کر رہے ہیں یہ ترک کر دیں اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد وہ اس سود کو ترک کر دیں اور آگے پھر اس کی مزید تفصیل ہے اگلی بات کل کے درس میں ہوگی انشاءاللہ وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی